اسلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی ابھی آپ لوگ میرے سامنے یہ مال دیکھیں یہ اس کو ہم بولتے ہیں جی تحمت ٹھیک ہے اس کو لنڈے کی زبان میں اس کو لنگی کا نام دیا جاتا ہے ویسے اردو میں اس کو تحمت بھی بولا جاتا ہے اور پنجابی زبان میں اس کو جو ہے نا وہ دھوتی لوگ کہتے ہیں تو یہ لنگی کے نام سے بندل آیا ہوا ہے ٹھیک ہے چالیس کلو اس کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کی لنگی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ تحمت یا دھوتی بولتے ہیں ٹھیک ہے لنڈے کی زبان میں اس کے بندل کو لنگی والا بندل بولا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سفید وائٹ چادر کے جیسی ہے یہ تو اس کو ضروری نہیں کہ اس پرپس کے لیے یوز کیا جائے جو اس کا نام ہے ایک مثال ہے کہ یہ لنگی کے نام سے آیا ہوا ہے تو اس کو اسی کی طرح یوز کیا جائے آپ اس کو ایک اور پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا بہت سارے جگہوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے اب یہ سفید چادر کے نام سے بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو جو ہے سفید چادر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی اور کام میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی اور پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا چالیس کلو کا بندل ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کی سیدھی سیدھی چادرے ہوتی ہیں اس کو لنگی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ہے بھی لنگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ کسی اور پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں کسی بھی استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں وہ صاف ستری سیدھی چادریں ہیں تو کسی بھی پرپس کے لیے یہ یوز ہو سکتا ہے اچھا اس کے اندر جو ہے یہ چالیس کلو کا بندل ہے اس میں پیس جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ایک سو ستر سے ایک سو اسی کے درمیان نکلیں گے ٹھیک ہے جی یہ ساڑھے پندرہ ہزار روپے کا آپ لوگوں کو بندل ملے گا چالیس کلو اس کا وزن ہوگا پیس اس کے اندر تقریباً ایک سو اسی کے قریب نکلیں گے مال میں آپ لوگوں کو کافی سارا اس کا دکھاؤں گا آپ لوگ مال دیکھتے جائیے زیادہ تر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں نوے فیصد اس کے اندر سفید ہے ٹھیک ہے جی وائٹ لنگی کے نام سے یہ آتا ہے سفید لنگی ٹھیک ہے اس کو سفید چادر کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ملٹی پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے باقی بندل اس کا وزن جو ہے بندل کا چالیس کلو ہوتا ہے پیس کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً اس کے اندر ایک سو ستر ایک سو اسی کے قریب پیس نکلتے ہیں ریٹ اس کا پندرہ ہزار پانچ سو روپے ہے ٹھیک ہے جی آرڈر کا پروسس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ویٹس اپ نمبر آرڈر کرنے کے لیے ویٹس اپ نمبر آپ لوگوں کی سکرین پر ہے پیمنٹ پروسس ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے ڈیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں مال ٹرک اڈے کے تھرو ہم لوگ بک کرواتے ہیں پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک یو بیل بینک ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو ٹھیک ہے جی آرڈر آنے کے بعد آپ لوگوں کا مال جو ہے وہ ہم ٹرک اڈے سے یہاں سے بلٹی کرواتے ہیں اور بلٹی کی پرچی آپ لوگوں کو ویٹس اپ کرتے ہیں اور آپ اپنے شہر میں ٹرک اڈے سے وہ بلٹی کی سلپ دکھا کے اپنا مال ریسیف کرتے ہیں تو مال صاف سترہ ہے ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ کوئی بھی پیس آپ لوگوں کو کٹا پھٹا ہے اس طرح کا نہیں ملے گا باقی ہے لنڈے کی چیز تو تھوڑی بہت انیس بیس کی گنجائے سے اس میں آپ لوگوں کو رکھنی ہوگی لیکن مال جتنا بھی میں نے دیکھا ہے صاف سترہ ہے وزن بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے چالیس کلو پیس بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تقریباً ایک سو اسی کے قریب نکلیں گے ریٹ اس کا ساڑھے پندرہ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے جی سفید چادر کی طرح یوز کریں یا جس پرپس کے لیے بنی ہے تحمت اس کی طرح بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس سے کچھ چیز آپ لوگ بنانا چاہیں جس میں سفید کپڑے کے ریکوائرمنٹ ہو یہ کارٹن کی چادر ہے ٹھیک ہے تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے ویڈس اپ نمبر آپ لوگوں کی سکرین پر ہے پیمنٹ پروسس ہمارا ایڈوانس ہے ڈیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ٹرک اڈے کے تھرو ہم لوگ مال بک کرواتے ہیں پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی تو مال آپ لوگوں کو کافی سارا دکھا دیا ہے ہوب کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی سی لے کے حاضر ہوں گا عبرار احمد افیشل کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ